بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے یہ وہ نان ہے جو ہمارے صبح ناشتے میں بچے ہیں کل ہم رات کو بنائے تھے بابی نے پائے تو اس کے ساتھ ہم نے صبح ناشتہ کیا تھا اور تو یہ بچ گئے تھے تو اب ہم اس کو ری سائیکل کرنے لگے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوئے گا بیسن اور آلو باری کٹ ہوئے اس کے بعد سبز میرچ پیاس پالک پالک کو ایسے نہیں سوچنا ہے یہ نا فریز کی ویسی شکل ایسی لگ رہے ہیں اور کچھ مسالہ جات جس میں زیرہ ہے چھائی سالٹ ہے گرم مسالہ ہے سورہمش پوڈر ہے اور نمک کریں اور پانی تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ڈالیں گے ہم آلو اس کے بعد پیاس اور پھر ہم ڈال دیں گے ہری مرچے اور اس کے بعد پالک جو کہ ایسے لگ رہی ہے بوائل ہوئی ہی ہے لیکن ہے نہیں تو آپ اس کے اندر ہم اپنے مسالے ڈال دیں گے نمک ابھی تھوڑا ڈالیں گے اینڈ پر چیک کر لیں گے کتنا چاہیے پھر وان ٹی سپون ہو جائے گا زیرہ ساری چیزے وان ٹی سپون ہے ساری وان ٹی سپون ہے ادھر آگا وان ٹی سپون ہو گیا چائنی سالٹ اور بھرا مسالہ اور اسی میں ہم نے تھوڑا سا پیسا ہوا وہ بھی ڈال دیا ہے کشک دنیا اور یہ صرف میں چاہیے یہ تو اس پہ دا ڈالیں ویسے بھی آپ کلا ہاتھ رہے ڈالتے ہیں اور اب ہم اس میں اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر اس میں بیسن ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن اب اس کو کریں گے مکس پانی ساتھ اور اس کی بھی ہم آپ کو اب اس میں پانی تھوڑا سا ڈال کے اور اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا بیسن ڈالیں گے برتنوں میں کچن میں برتنوں کی آواز ایسے سمجھے چوڑیوں کی آواز ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر کے اس کا نمک میں چیک کریں گے اور پھر اس کو نان کے اوپر لگا دیں گے اور پھر اس کو نان کے اوپر لگا دیں گے اوائل ہم نے آرڈی گرم کرنا شروع کیا رکھ دی ہوئے وہ ڈی فرائی کرنا ہے تو اس لیے پہلے لگا دیں گے اب اس کو چیک کریں گے یہ ایسے ایک انار سو بمار ایدھر ارجون بیٹھا ہوئے اب ہم اس کو لگائیں گے نان کے اوپر اب ہم اس کو لگائیں گے ایسے اچھے سے اس کے اوپر لی کارگیج اور ہر کانسا پیچھے ہیں جو بچہ ہر کانسا پیچھے لگا دیں گے اور اور اب اس کو ہم کریں گے ایسے اب ہم اسی طرح دو تین پیسز دیں گے دو سفتہ یہ فرائی ہو جائیں دو میرے اس کو فرائی کرنا ہے میڈیم خلیم پر کیونکہ یہ دیکھیں دیکھیں چال رہا ہے اس تک پریب بن ہونے والا ہے واہ کیا کلر آ رہا ہے ہم نہیں جی اب ہم اس کو فرائی ہو گیا سونا سائٹ سے ہم اس کو نکالیں اور ہم اس کو نکالیں گے نچوڑیں گے ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اچھی طرح نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ فائل بھی بہت زیادہ مینگو ہو گیا ہے چالنج اب آپ کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں ہمارے ہو گئے ہیں کوڑے تیار اب ہم اس کو کھائیں گے چینی ساس اور چینی گارلک ساس اور ساتھ میں یہ تڑکا ہے کیونکہ ہمیں کوک نہیں ملی کوک ہر میں نہیں تھی اس ٹائم تو پھر ہم اس کی سسٹر کے ساتھ گزارہ کریں گے اب ہم دین جائے کرتے ہیں اور آپ بھی ٹرائے کریں گے بتائیے گا کیسے ہوگا ہے اللہ حافظ ہمارا بھی جائے